وشواس کرنا ٹھیک ہے لیکن آئینے میں جو دیکھتا ہے اس کے سوا کسی پر بھی اندھا وشواس مت کرنا لوگوں کو بدلتا دیکھ کر آپ اپنا دل چھوٹا مت کیجئے جو بدل جائیں انہیں اپنی زندگی سے دور کر دیجئے سہارے انسان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں اور امیدیں کمزور کر دیتی ہیں اسی لیے اپنی طاقت کے بل پر جینا شروع کرو آپ کا آپ سے اچھا ساتھی اور ہمدرد کوئی نہیں ہو سکتا کیسے کہہ دوں کی یہ تو قسمت کی بات ہے کیونکہ میری بربادی میں تیرا بھی ہا چن لوگوں نے تمہیں اپنا بنا کر چھوڑ دیا ان لوگوں کو دھنیواد دو کیونکہ انہی لوگوں نے تمہیں احساس دلایا کہ ہر اپنی دکھنے والی چیز اپنی نہیں ہوتی ہم اسی لیے بھی خوش رہتے ہیں کیونکہ منانے والا کوئی نہیں ہے حرید لو صاحب پیسو سے سنسار کے سارے عیش و آرام بس ہمیں اتنا بتا دینا کہ سکون کس بھاؤ میں ملتا ہے تکلیف یہ نہیں کی قسمت نے دکھا دیا میرا یقین تم پر تھا قسمت پر بچھڑنے والوں سے پوچھا جائے کہ جو تصویریں ساتھ ملی گئی ہیں ان کا کیا کیا جائے کچھ راستوں پر پاؤں نہیں ہمارے دل ہی دھک جاتے ہیں ایک بدھیمان ویقتی سویم کے اور عیشور کے سوا کسی پر بھی نربھر نہیں کسی سے بچھڑنے کا ڈر آپ کو ہر روز ستانے لگے تو یقین مانو اس انسان کو آپ ایک دن ضرور کھو دوگے ابھی تو تاجہ تاجہ عشق ہے بہت قسمیں کھاؤگے تھوڑا وقت گزرنے دو پھر دیکھتے ہیں تم کتنا نبھا پاؤ جو چھوڑ گیا اس کو یاد مت کرو اور جو ایک بار نظروں سے ہی گر گیا اس کو اٹھانے میں وقت برباد مت کرو ہر والے بھی آخر مان ہی جاتے ہیں کوششیں آخری دم تک روض اور آندھی کے شانت ہونے کے بعد ہی پتا چلتا ہے کہ نقصان کتنا زیادہ ہوا ہے جیسے جیسے کلیو گائے گا انسان مطلب ہی ہوتا جائے گا ضرورت کے سمئے آپ کے پیر پکڑے گا اور ضرورت نہیں رہے گی تو پہچانے گا بھی جو دل کے اچھے ہوتے ہیں دماغ والے انہی کا جم کر فائدہ اٹھاتے ہیں ہمیشہ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش مت کیا کرو کیونکہ دوسروں کو خوش کرتے کرتے لوگ اپنی خوشی ہی بھول جاتے ہیں آپ کو کوئی اور نہیں سمجھ سکتا آپ کیا کر سکتے ہو یہ صرف آپ خود سمجھ سکتے ہو یہ وقت ایسا چل رہا ہے کہ جو وقت کے ساتھ خود کو نہیں بدلتا وہ کہیں کہ نہیں رہتا رشتوں کو ہر بار بچانے کا ٹھیکا صرف آپ نے ہی نہیں لے رکھا ہے اگر انہی بھی رشتوں کی فکر ہیں تو قدر انہی بھی ہونی چاہیے اگر آپ کے کچھ اپنوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو سمجھ لیجئے ان کا آپ سے مطلب نکل گیا آپ چاہے کتنا بھی زفل ہو جاؤ لیکن جس کو برائی کرنی ہے وہ تو کرے گا ہی لوگوں سے بات کرنا اسی لئے کم کر دیا کیونکہ میں نے لوگوں سے خود کی برائی سکتے ہو جیسا وحوار کرے اس کے ساتھ آپ بھی ویسا ہی وحوار کرو تب ہی آپ آج کے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہ سکتے ہو جو سوچتا ہے وہ زندگی بھر سوچتا ہی رہ جاتا ہے اور جو کرتا ہے وہ آج نہیں تو کل ضرور کامیابی کو پاتا ہے تب تک آپ سفل نہ ہو جاؤ تب تک کسی کو مت بتاؤ کہ آپ کیا کرتے فیصلہ کرو تمہیں کیا کرنا ہے دماغ خود بخود ترکیب نکال لے گا اگر کسی کا سہارہ نہ بن سکو تو کسی کے دکھ کا قارن کبھی مت بننا اگر آپ موقع کی تلاش کر رہے ہو تو آپ غلط ہو کیونکہ یہ موقع ملتا نہیں ہے بنانا پڑتا ہے اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو ہی دنیا پوچھے گی نہیں تو آپ کے اپنے بھی آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے جیون میں کبھی بھی نراش نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ زندگی ایک پل میں ہی بدل جایا کرتی ہے سفلتا کی ریس میں بنے رہنے کے لیے ہمیشہ کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرتے رہیے جب تک ڈر ہے تب تک آپ کچھ نہیں کر پائیں گے لیکن جس دن آپ کا ڈر ختم ہو گیا اس دن آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس دن آپ کو آسانی سے مت مل جانا نہیں تو لوگ آپ کو سستا سمجھ لیں گے جس دن کوئی عادت بن جاتا ہے نا اس دن سے وہ انسان تمہیں کبھی بھی برباد کر سکتا ہے اے خدا تو بے شک مجھے اکیلا رکھ لیکن ان لوگوں سے کبھی مت ملانا جو آتے ہیں اور ہماری بھاؤناوں سے کھیل کر چلے سوچنا بڑی بات نہیں ہوتی کرنا بڑی بات ہوتی ہے کیونکہ سوچنے اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے جہاں جوٹ بولنے سے کسی کی مدد ہوتی ہو یا کسی کی جان بچائی جا سکتی ہو وہاں جوٹ سچ سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے جیتنے کا مزہ بھی تب ہی ہوتا ہے جب ہارنے کا ڈر جہاں اپنوں کے سامنے ہی اپنی سچائی ثابت کرنی پڑے وہاں ہم برے ہی ٹھیک ہیں جنہیں گیان ہیں انہیں گھمنڈ کیسا اور جنہیں گھمنڈ ہیں انہیں گیان کیسا کون اپنا ہے کون پر آیا ہے اس پرے وقت نے مجھے سب پتا ہے جلتیاں بھول اور ٹھوکریں انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہیں مت کر یقین یہاں پل بھر کی ملاقات پر ضرورت نہ ہو تو لوگ یہاں سالوں کے رشتے بھول جاتے ہیں جس انسان کو ہم بہت پیار کرتے ہیں زندگی میں وہی انسان ہمارا سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے کیونکہ وہ انسان جانتا ہے کہ ہماری کمزوری کیا اپنے ہی دکھا دیتے ہیں دشمنوں کی بات ہی کیا کریں محبت کی اپنی ہی بچکانی زد ہوتی ہے چپ کرانے کے لیے بھی وہی چاہیے جو رولا کر گیا ہو اس دنیا میں سب سے وزندار چیز مطلب ہے جس کے نکلتے ہی بڑے سے بڑا رشتہ ہلکا ہو جاتا ہے کیا کرو گے اب میرے پاس آ کر تم نے کھو دیا ہے مجھے بار بار آج جب کوئی سمجھے ہی نہ تو اسے سمجھانے کی ضرورت ہی کیا جب کوئی مانے ہی نہ تو اسے بتانے کی ضرورت ہی کیا جن رشتوں میں ایک دوسرے کی فیلنگز کی رسپیکٹ ہی نہیں قدر ہی نہیں تو ان رشتوں کو جبردستی کھیچنے کی ضرورت ہی اتنے سمجھدار بنو کہ کسی کو ماف کرو لیکن اتنے بے وکوف مت بنو کہ دوخہ دینے والے پر دوبارہ وشواس کرو جس کو کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا یقین مانیے اسے کسی ایک سے بہت فرق پڑتا ہے سچے دل سے کسی ضرورت مند کی مدد کر کے دیکھو اگر دل کو سکون نہ ملے تو کسیت کس کے لیے اور ہر کس کے لیے زندگی بھر کی یہ تقرار کس کے لیے جو بھی آیا ہے وہ جائے گا ایک دن پھر انسان کو اتنا اہنکار کسیت سپنے دیکھنا اچھا لگتا ہے انہیں رات چھوٹی لگتی ہے اور جنہیں سپنے پورے کرنا اچھا لگتا ہے انہیں دن چھوٹا لگتا ہے خوبصورتی اس میں نہیں کہ ہم کیسے دیکھتے ہیں بلکہ خوبصورتی اس میں ہے کہ ہم دوسروں سے کیسا وہوار کرتے ہیں خود خوشی سویکار کرنے والا سماج خود کی خوشی سے کی گئی شادی کبھی سویکار نہیں کرتا اسے چانا ہے اسے جانے دو وہ اگر آج رکھ بھی گیا تو کل چلا ہی جائے گا کوئی تو ایسی بات کرو جس سے پتا چلے کہ تم میرے ہو کسی کو اگنور کرنے میں اور بیزی رہنے میں بہت فرق ہوتا ہے آپ تو رہتے ہی خود کو بدل لینے میں بھلائی ہے کیونکہ اگر وقت نے بدلا تو بہت تکلیف ہوگی آج کے دور کا وہی رب ہے جس کے پاس پیسہ اور پدھ ہے آج رشتے کا دوسرا نام پیسہ بن گیا ہے کرم کتنے بھی گندے کیوں نہ ہو اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کی انپڑتا آپ کے برے کرم آپ کا برا وہوار سب کچھ ماف کر دیا جائے کسی کی اگر عادت دیکھنی ہے نا تو اسے عزت دو اور کسی کی اگر فطرت دیکھنی ہے تو اسے آزادی دو مجھے کمزور سمجھنے کی گلتی مت کرنا میں پیار اور وار وقت آنے پر دونوں کرنا جانتا ہوں خاموشیاں کبھی بے وجہ نہیں ہوتی کچھ درد ہی ایسے ہوتے ہیں جو آواز تک چھین لیتے ہیں چہرہ ساف دل میں داگ موپر آب اور پیچھے سام بس یہی دنیا پر اگر انہیں جانا ہے تو جانے دو کیوں پکڑ کر رکھنا ہے رشتوں میں پیار اچھا لگتا ہے پیک مانگنا نہیں ایک بار جب آپ کو لگے کہ آپ کسی کے دوارا ٹالے جا رہے ہیں تو انہیں پھر کبھی پریشان مت کرو ایک حد تک ٹوٹ جانے کے بعد انسان اپنے حق میں آئی خوشیاں بھی تو کروں گے صاحب یہاں برو کے ساتھ برا ہو یا نہ ہو پر اچھوں کے ساتھ برا ضرور ہوتا ہے کچھ لوگ مطلب کے لیے ہی ہر رشتہ جوڑتے ہیں اپنا کام بنا کر سچے لوگوں کا دل توڑتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ چالا کوئی نہیں پر حقیقت میں وہ خود اپنی قسمت فورت ارے قدر کرنی ہے تو جیتے جی کرو ارثی اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں چاپ سہتے رہو تو آپ اچھے ہو اور اگر آپ بول پڑو تو آپ سے برا کوئی جنہوں نے آپ کو کشٹ دیا ہے کشٹ تو انہیں بھی ملے گا اور وشواس رکھنا آپ کو یہ دیکھنے کا موقع بھی ملے گا اپنا وہ ہوتا ہے جو کسی اور کے لیے آپ کو نظر اندار سہارے انسان کو خوکھلا کر دیتے ہیں اور امیدیں انسان کو کمزور کر دیتی ہیں اسی لیے اپنی طاقت کے بل پر جینا شروع کرو کیونکہ آپ سے اچھا ساتھی اور ہمدرد آپ کا اور کوئی نہیں ہو سکتا قسمت اور اپنوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے یہ دونوں کبھی بھی پلٹ سکتا رشتے کی الگ الگ سیمائے ہوتی ہیں لیکن جب بات آتم سممان کی ہو تو وہاں رشتہ ختم کر دینا ہی صحیح سبت کا بھی ایک اپنا سواد ہے بولنے سے پہلے کچھ چکھ لینا چاہیے اگر خود کو اچھا نہ لگے تو دوسروں کو کیسے اچھا لگے گا دل تو ابھی بھی زندہ ہے بس اب پیلنگز مر گئی ہیں کر دیا آزاد ان کو جو ہمارے دل میں رہ کر باپ کسی اور کے دیکھ نرم دل کے لوگ جلدی رو پڑتے ہیں جلدی روٹ جاتے ہیں پھر جلدی سے مان بھی جاتے ہیں میں نے سنا ہے کہ ایسے لوگ رب کو بہت بسند آتے ہیں امید کرنا غلط نہیں ہوتا پر ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم غلط لوگوں سے امید لگا بیٹھتے ہیں عشق اتنا ہی کریں زندگی میں کہ آپ کی سلف رسپیکٹ کا مزاق نہ بنیں مانا محبت ضروری ہے لیکن عزت سے زیادہ کبھی بھی نہیں خوبصورت ہونا ضروری نہیں پر کسی کے لیے ضروری ہونا بہت خوبصورت ہوتا ہے جسم پر زخم دے دو گے تو چلے گا لیکن آتم سمان پر خروج بلکل بھی برداشت نہیں انسان نے دکھ میں خوش رہنا سیکھ لیا سمجھ لینا کہ اس انسان کی زندگی سفل ہو چکی ہے زندگی میں آپ مسکرانہ سیکھ لو رونا تو لوگ سکھا ہی دیں گے وہ لوگ آخر میں چھوٹ ہی جاتے ہیں جن سے ہم حد سے زیادہ جھڑ جاتے ہیں جس دن آپ کسی کو اپنی عادت بنا لیتے ہو اس دن سے وہ انسان تمہیں کبھی بھی برباد کر سکتا ایک بات بولوں آپ کسی کو ہرٹ کرو اور وہ خاموش ہو جائے تو سمجھ لینا کہ وہ کچھ سے بھی زیادہ آپ کو پیار کرتا ہے سہنا چاہیے موقع پر کہنا بھی چاہیے اور زندگی میں شانتی کے ساتھ رہنا بھی چاہیے اپنی جھوپنی میں راج کرنا دوسروں کے محل میں گلامی کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے کن کر جینا ہو تو کبھی کسی پہ مت مرنا یہ محبت کا نیا دور ہے جہاں آج آپ ہو وہاں کل کوئی اور ہے زندگی موہ سے شروع ہوتی ہے اور موہ بھنگ ہونے پر ختم ہوتی ہے کسی کو فورس مت کرو کہ وہ تمہیں یاد کرے کچھ دن خاموش رہ کر دیکھو کہ اس کی لائف میں آپ کی کتنی وینی کون کہتا ہے کہ میں پسند نہیں کسی کو مسیبتوں سے پوچھو کہ وہ مجھے کتنا چاہتی ہیں اپنے دکھ میں اپنا سارتھی آپ خود بنیئے کیونکہ اس یوگ میں کوئی کرشنا نہیں ملے گا جو اپنا ہے ہی نہیں اس پر حق کیا جتانا جو تکلیف نہ سمجھے اسے درد کیا بتا ہے پرشن ساسے پگھلنا مت کروز سے جلنا مت اور اپنی برائی سے اُبلنا مت اور کسی کے میٹھے شبدوں میں فسلنا مت اکیلا رہنا بہت صحیح ہے بجائے ان لوگوں کے ساتھ رہنے کے جو آپ کی قدر نہیں کرو قدر کیا کرو ان کی جو آپ کے بے رکھے وہوار کے بعد بھی آپ سے پیار سے بات کرتے ہیں سمجھ رہتے پوچھ لیا کرو کہ کیسے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پوچھنا پڑ جائے کہ یہ کیسے ہو گیا امید زندہ رکھیے صاحب دیکھنا آج ہسنے والے کل تالیاں بھل کر چل نادان یہ انسانوں کی بستی ہے ارے یہ تو رب کو بھی آجماع لیتے ہیں پھر تیری کیا حاصل زندگی میں تب تک کچھ نہیں بدلے گا جب تک آپ خود کو نہیں بدلو گے بھروسہ رکھو ہم جب کہیں کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب ہمارے لیے بھی کہیں کچھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے جو ہر کسی پہ مر جائے وہ مر ہی جائے تو اچھا ہے جاتی صرف دو ہی ہیں استری اور پرش اور دھرم صرف ایک ہی ہے انسانیت باقی سب پاکھنڈ اور دھندہ آپ معاف کر پاؤ گے اسے جس نے آپ سے پیار تو کیا پر آپ کا ساتھ نہیں دیا ہیرے کو پرکھنا ہے تو اندھیرے کا انتظار کرو دھوپ میں تو کانچ کے ٹکڑے بھی چمکنے لگتے ہیں اس کا وعدہ بھی عجیب تھا کہ جندگی بھر ساتھ نبھائیں گے میں نے بھی یہ نہیں پوچھا کہ محبت کے ساتھ یا یادوں کی ساتھ سب ہونے تک فولوں کو بھی پتا نہیں ہوتا کہ مندر جانا ہے یا قبر پر اسی لیے زندگی جیسی بھی ہے اسے ہس کھیل کر جیا کرو کیونکہ چنتہ کر کے آپ کچھ نہیں بدل پاؤ جو وفادار ہوتے ہیں وہ ہر کسی کے دیوانے نہیں ہوتے نبھانے والے ہی تو نہیں ملتے چہانے والے تو ہر موڑ پر کھڑے ہوئے ہیں اچھے لوگوں کی پرکشہ کبھی مت لیجئے کیونکہ وہ پارے کی طرح ہوتے ہیں جب آپ ان پر چوٹ کھڑتے ہیں تو وہ ٹوٹتے نہیں ہیں لیکن فسل کر چپ چاپ آپ کی زندگی سے نکل جیجیے اپنی نگاہوں کو ایک چہرے پر پابند ہر صورت پر لٹ جانا تو ہی نے وفا ہوتی ہے طاقت کی اصلی پاور اس کو چھپانے میں ہے نہ کی دکھانے میں ہے بھروسے میں اتنے بھی اندھی مت بنو کی پاس والے کا اصلی رنگ ہی آپ کو دکھائی نہ ہر رشتے میں امرت برسے گا شرط صرف اتنی ہے کی شرارتیں کرو ساجشے نہیں کچھ نصیبی میں بس ایک ہی عیب ہے کی وہ بد نصیبوں کے گھر نہیں آتی کچھ لوگ آپ سے صرف اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں جہاں ان کا مطلب ختم ہو جاتا ہے وہاں ان کا پیار بھی ختم ہو جاتا ہے یاد رکھنا ضرورت سے زیادہ اچھے بنوگے تو ضرورت سے زیادہ استعمال کیے جاؤگے جو آپ کے جذباتوں کی قدر نہ کرے اس کے پیچھے پاگل ہونا پیار نہیں بے وکوفی ہے چہرہ کیا بیا کرے گا دانستہ ہماری جو دل پہ گزری ہے وہ دل ہی جانتا ہے کچھ ادھورا پن تھا جو پورا ہوا ہی نہیں کوئی میرا تھا جو کبھی میرا ہوا ہی نہیں تھوڑی بہت کمیاں بھی ضروری ہے انسان ہو تو انسان لگنا بھی ضروری ہے سچے رشنوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی گلتیوں کو سہن کرنے میں ہے کیونکہ بینا کمیوں کا انسان ڈھوننے نکلوگے تو زندگی میں اکیلے رہ جانتا ہے لوگ چرانے لگے ہیں شائریاں میری گزارش ہے کبھی میرا درد بھی چورا کر دیکھو بڑا آدمی بننا اچھی بات ہے لیکن اچھا آدمی بننا بڑی باپ جتنا ڈھروگے لوگ آپ کو اتنا ہی ڈھرائیں گے اور اگر آپ حمد کروگے تو بڑے بڑے بھی آپ کے آگے سر جھکائیں گے آج تیری یادوں کا کھجانہ بیچ پاتے ہم ہماری بھی گنتی آج امیروں میں ہوتی کچھ پنے کیا فٹے زندگی کی کتاب کے زمانے نے سمجھا ہمارا دور ہی ختم ہو گیا کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا یہاں آپ کو لڑنا بھی خود ہے اور سنبھلنا بھی خود ہے درد اتنا ہی زیادہ ہوگا جتنی کم امید رکھوگے آپ زندگی میں اتنا ہی خوش انہیں کے لیے ان دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے ایک وہ جو تمہیں پیچھے کھیچتا ہے اور ایک وہ جو تمہیں آگے بڑھنے پر مجبور کرتا ہے زندگی میں اگر خوش رہنا ہے تو پہلے انہیں بھول جاؤ جو آپ کو بھول گیا باہر سے شانت دکھنے کے لیے اندر سے بہت لڑنا پڑتا ہے تجھ سے دور جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا پر ہم رکھتے بھی آخر کیسے جب تو ہی ہمارا نہ تھا ناراضگی تو تب رہے گی نا جب ہم نظر آئیں گے اگر ہم کھو گئے تو کبھی مل نہیں پانے اگر کسی کے سوابی مان پر بار بار ٹھیس پہنچائی جائے تو رشتہ کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو آخر میں ٹوٹ ہی جاتا ہے بہترین انسان اپنی سچی باتوں سے جانا جاتا ہے اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھیں آپ کو کتنے لوگ پہچانتے ہیں اس کا کوئی مہتو نہیں ہے مگر کیوں پہچانتے ہیں اس کا مہتو ہے اچھا سوچو گے تو اچھا ہوگا برا سوچو گے تو برا ہوگا آپ وہی بنتے ہیں جو آپ دن بھر سوچتے ہیں اس لئے زندگی میں ہمیشہ اچھا سوچو گے تو ہمیں گیان دو وہ مطلب سے مل رہے تھے اور ہم نے مطلب ہی ختم کر دیا برا وقت ایک ایسی تجوری ہے جہاں سے سفلتا کے ہتھیار ملتے ہیں آپ ان کے لئے جینا سکھو جو آپ کے لئے مرنے کو بھی تیار خود پر کابو کرنا اصلی طاقت نہیں ہے خود پر کابو کرنا اصلی طاقت ہوتی ہے صرف ہنر ہونے سے کچھ نہیں ہوتا سفلتا کو پانے کے لئے آپ کو اپنے ہنر کا استعمال کرنا پڑے گا نہ نفرت ہے اب ان سے نہ محبت بچی ہے نہ انتظار ہے اب ان کا نہ کوئی شکایت بچی ہے بڑا ہونا چاہیے باتیں تو سب بڑی بڑی کر لیتے ہیں راجہ کی طرح جینے کے لئے غلاموں کی طرح محنت کرنی پڑتی ہے مت سونا کسی کی گود میں سر رکھ کر کیونکہ جب وہ چھوڑتا ہے تو ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں ہے گوشی ہی بہتر ہے کیونکہ باتوں سے ہی باتیں بگڑ جاتی ہیں موت سے پہلے بھی ایک موت ہوتی ہے بچھڑ کر دیکھو ذرا ایک بار اپنی کوئی ہوئی چیز کو یاد مت کرو اور جو ملا ہے اسے برباد مت کرو ہماری ہار اس میں نہیں ہے کہ کوئی دوسرا ہمیں نہیں پہچانتا ہماری ہار اس میں ہے کہ ہم خود خود کو نہیں پہچانتے بار بار اپنانت ہونے کے بعد بھی جو آپ سے جڑا رہے یہ ضروری نہیں کہ وہ نرلج ہے سچ تو یہ ہے کہ اس کی زندگی میں آپ کا استان اس کی عزت سے بھی بڑھ کر ہے موسیقی